بسم اللہ الرحمن الرحیم نئے لیکچر میں خوش آمدید آج کے لیکچر میں ہم حسد موحانی کے غزل نمبر دو کی پڑھائی کریں گے مختصر سی تشریح آپ کے سامنے بیان کریں گے آپ کی توجہ آپ کی کتابوں کی طرف ہونی چاہئے تجھ کو پاسے وفا ذرا نہ ہوا ہم سے پھر بھی تیرا گلہ نہ ہوا ایسے بگڑے کہ پھر جفا بھی نہ کی دشمنی کا بھی حق ادا نہ ہوا کٹ گئی احتیاط عشق میں عمر ہم سے اظہار مدعا نہ ہوا ہی فہ اس کی بادشاہی پر تیرے کوچے کا جو گدا نہ ہوا عشق حسرت کے سب ہوئے قائل ایک وہ دشمن وفا نہ ہوا توڑے سے مشکل الفاظوں کی تشریح کرتے ہیں پاسے وفا سے مراد محبت کا لحاظ گلہ شکایت بگڑے ناراض ہوئے جفا ظلم احتیاط بچاؤ مدعا مقصد حیف افسوز گدا فقیر کوچہ یا کوچے محلہ محلے قائل تسلیم کرنا ماننا دشمن وفا محبت کا دشمن پہلے شعر میں شاعر فرماتا ہے تجھ کو پاس وفا ذرا نہ ہوا ہم سے پھر بھی تیرا گلہ نہ ہوا شاعر فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب تُو نے ذرا بھی وفا کا بھرم نہیں رکھا تجھے میری محبت کا تھوڑا سا بھی خیال نہ رہا مگر میں پھر بھی تجھ ہی سے محبت کرتا رہوں گا اور تجھ سے کبھی بھی کوئی شکایت نہیں کروں گا شاعر عاشق کی اصل کیفیت بیان کر رہا ہے کہ یہ عشقہ شیوہ ہے کہ محبوب بے روخی بھی کرے تو عاشق اس کا شکوہ نہیں کرتا اسی مضمون کو میر نے اس طرح بیان کیا ہے حوصلہ شرط عشق ہے ورنہ بات کا کس کو ڈب نہیں آتا دور بیٹا غبار میر ان سے عشق بن یہ عدب نہیں آتا شاعر نمبر دو میں وہ کہہ رہے ہیں حسرت موحانی کہ ایسے بگڑے کہ پھر جفا بھی نہ کی دشمنی کا بھی حق ادا نہ ہوا اس شعر میں شاعر نے انسانی نفسیات کی بہترین اقاسی کی ہے کہ انسان نظرانداز ہونا برداشت نہیں کر سکتا یعنی اگنورنس وہ برداشت نہیں کر سکتا اس لئے شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہے کہ اے میرے محبوب میں نے تو کوئی جرم نہیں کیا کوئی خطا نہیں کی بلکہ صرف تجھ سے محبت کی ہے جس کی تُو نے مجھے اتنی بڑی سزا دے دی کہ مجھ سے اس قدر بگڑ گیا ہے ناراض ہو گیا ہے کہ محبت کا جواب محبت سے دینا تو در کنار مجھ سے دشمنی اور نفرت بھی نہیں کر رہا بلکہ مجھ کو یکثر نظرانداز کر رہا ہے بہو بقول کسی شاعر کے کہ مجھ سے نفرت کرو یا پیار کرو کوئی رشتہ تو استوار کرو یہ تیری نفرت کی سزا وار اور بھی خوش قسمت تے کاش ان میں تو میرا نام بھی آیا ہوتا شعر نمبر تری میں کٹ گئی احتیاط عشق میں عمر ہم سے اظہار مدعا نہ ہوا شاعر کہتا ہے کہ میری زندگی اسی کشمہ کشمہ گزر گئی کہ اگر میں نے اپنے محبوب کے سامنے اپنے عشق کا اظہار کیا تو وہ روٹ کر مجھ سے دور چلا جائے گا یعنی مجھ سے ناراض ہو کر کہیں دور چلا جائے گا اس لیے ایک عرصہ ہوا ہے کہ میں احتیاط سے کام لیتے ہوئے اپنے محبوب کے سامنے اپنی محبت کا اظہار نہیں کر پا رہا اور اس طرح میری زندگی ختم ہوئی اور میں نے اپنی کسی آرزو یا خواہش کا اظہار نہیں کیا مجھے تجھ سے کتنی محبت ہے میرے محبوب اور اس خواہش اور مطلب کا اظہار نہ کرتے ہوئے بلاخر موت کے قریب پہنچ گیا بقول کسی شاعر کہ جی میں کیا کیا ہے اپنے اے ہمدم پر سخنتا بلب نہیں آتا شعر نمبر چار میں حضرت محانی فرما رہے ہیں کہ ہیفہ اس کی بادشاہی پر تیرے کوچے کا جو گدا نہ ہوا اس شعر میں شاعر نے جو کیفیت بیان کی ہے اس کی دو تشریحات ہو سکتی ہے پہلی تو اس کے حقیقی کے حوالے سے کہ اگر انسان حکمران بھی بنے اور اللہ تعالی کا قرب حاصل کرنے میں ناکام رہے یعنی پہلی تشریح جو ہے وہ عشق حقیقی کے حوالے سے ہے تو وہ فرما رہے کہ انسان اگر انسان حکمران بھی بنے اور اللہ تعالی کا قرب یعنی نزدیکیت حاصل کرنے میں ناکام رہے یعنی اللہ تعالی کا اطاعت گزار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوچے کا سوالی اور فقیر نہ ہو تو اسے فرمان روئی کے باوجود کچھ کام نہیں کرے گا نہیں آئے گا اور ایسی بادشاہت باعث ندامت محسوس ہوگی دوسری تشریح عشق مجازی کے حوالے سے ہوگی یعنی شاعر کو حکمرانی اور فرمان روئی سے نہایت محبوب کی گلی عزیز ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں ایسی بادشاہت پر افسوس کا اظہار کرتا ہوں جو بادشاہ تو بنے مگر محبوب کے کوچھے کا بیکاری نہ بنے مقتے میں ہے کہ عشق حسرت کہ سب ہوئے قائل ایک وہ دشمن وفا نہ ہوا یعنی شاعر مقتے میں کہہ رہا ہے کہ اپنے محبوب کو محبت اور ساتھ نبانے کا دشمن قرار دے رہا ہے اور کہتا ہے کہ حسرت نے اپنے ماشوق سے اس قدر محبت کی کہ پوری دنیا اس کو مانتی اور تسلیم کرتی ہے مگر صرف ایک وہ میرا ظالم محبوب ہے جس کو کبھی میری وفاؤں کا خیال نہ رہا اور اس نے ہمیشہ بے رخی کی ہے بقول امیر تک امیر پتہ پتہ بھوٹا بھوٹا حال ہمارا جانے ہیں جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باخ تو سارا جانے ہیں تو عزیز طلبہ آپ نے توجہ دی ہوگی یقیناً تشریح کی طرف اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا تو والسلام اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما